یہ کہانی ہے دو دوستوں کی جو کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے ایک بار وہ دونوں کسی کام سے شہر گئے اور واپس اپنے گاؤں لوٹ رہے تھے ان کے گاؤں تک پہنچنے کے لیے ان کو ایک گھنے جنگل سے ہو کر کے گزرنا تھا اور جب وہ اس جنگل سے گزر رہے تھی تو ایک دوست کو پیاس لگی اور وہ پانی ڈھونڈنے کے لیے راستہ بھٹک گئے تھوڑی ہی دیر بعد شام ہو گئی اور رات ہونے ہی والی تھی تو ان دونوں کی نظر ایک گفہ پہ پڑی جو کی پیڑوں سے گھری ہوئی تھی چاروں طرف سے تو انہوں نے سوچا کہ یہی جگہ ٹھیک ہے رات بیتانے کے لیے تو دونوں نے کچھ لکڑیاں اکھٹی کری اس گفہ کے اندر گئے اور آگ جلا کر کے وہاں پہ بیٹھ گئے رات کا وقت تھا گفہ کے اندر آگ جل رہی تھی باہر بالکل اندھیرہ تھا اور کچھ جانوروں کی آوازیں آ رہی تھی تو ان دونوں میں سے جو ایک دوست تھا وہ اندر ہی اندر ڈرنے لگا کیونکہ اس نے بھوت پریتوں کی بہت کہانیاں سنی تھی کہ رات کے وقت جنگل میں کچھ بیانک آتمائیں بھٹکتی ہیں اور اگر ان کو کوئی ایسا بھٹکا ہوا آدمی مل جائے تو اس کو نہیں چھوڑتی تو جب اس نے بھوت پریتوں کی بات اپنے دوست سے کری تو اس کے دوست نے ہستے ہوئے اس سے پوچھا کہ کیا کبھی تو نے کسی بھوت کو دیکھا ہے تو اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں دیکھا لیکن میرے کچھ جان پچان کے لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا ہے تو اس کے دوست نے اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کری کہ یار ایسی سونی سونی باتوں پر وشواس نہیں کرتے ہیں اب تو سو جا اور مجھے بھی سونے دیں مجھے نیند آ رہی ہے اور اتنا کہہ کر کے اس کا دوست وہیں پر لیٹ گیا اور تھوڑی دیر میں سو گیا لیکن وہ جو اندر سے ڈرہا ہوا تھا وہ لیٹ تو گیا لیکن اس کو نیند نہیں آ رہی تھی اس کو لگ رہا تھا کہ شاید یہاں پر کہیں کوئی ہے جو چھپ کر کے کہیں سے اس کو دیکھ رہا ہے اس آگ کی وجہ سے کچھ پرچھائیاں بن رہی تھی وہاں پر پتھروں پر تو ان پرچھائیوں کو دیکھ کر کے بھی وہ ڈر رہا تھا پھر کچھ گھنٹے تک ایسے ہی چلتا رہا پھر اس کے بعد میں کیونکہ وہ تھکا ہوا تھا تو اس کو نیند آ گئی لیکن نیند آنے کے کچھ دیر بعد ہی اس کو ایک سپنا آیا سپنے میں اس کو ایک بہت ہی بھیانک پرچھائی اس کی طرف بھڑتی ہوئی نظر آئی اب جیسے جیسے وہ اندر سے ڈرتا چلا جا رہا تھا وہ پرچھائی اس کے اور پاس آتی چلی جا رہی تھی اور بڑی ہوتی چلی جا رہی تھی اور اس پرچھائی میں ایک ہاتھ اس کو نظر آیا جس کے بڑے بڑے ناخن تھے اور وہ ہاتھ اس کی طرف بھڑتا چلا گیا اور اس کے گلے تک کوشنے ہی والا تھا تب ہی وہ ڈر کر کے ایک دب سے اٹھا پھر اس نے اپنے دوست کی طرف دیکھا جو کی سور آتا اس کو پکڑ کر کے زور سے اٹھایا پھر اس نے اپنے دوست کو بتایا کہ اس کے ساتھ میں کیا ہوا تو اس کا دوست پھر حسنہ لگا پھر اس کے دوست نے اس کو کہا اب اگر دوبارہ سے تجھے وہ پرچھائی دیکھے تو تو وہی کہی ہو جو میں تجھے کہہ رہا ہوں کہنے کے لئے پھر دیکھتے ہیں وہ پرچھائی تیرا کیا کرتی تجھے اپنے اندر یہ اندر بولنا ہے میں تجھے نہیں ڈرتا سامنے آ تو اس کے دوست نے ویسا ہی کیا تھوڑی دیر بعد دوبارہ سے اس کو سپنے میں وہی پرچھائی نظر آئی اور وہ پرچھائی دھیرے دھیرے اس کی طرف بھردے لگی لیکن اس بار وہ اس پرچھائی سے ڈرا نہیں بلکہ اپنی پوری ہمت جھٹا کر کے اس نے وہی کہا میں تجھے نہیں ڈرتا سامنے آ میں تجھے نہیں ڈرتا سامنے آ میں تجھے نہیں ڈرتا سامنے آ جیسے جیسے وہ یہ بولنے لگا وہ پرچھائی چھوٹی ہونے لگی اور اس سے دور ہونے لگی وہ بولتا رہا وہ پرچھائی چھوٹی ہوتی رہی اور دھیرے دھیرے وہ پرچھائی دکھنی بند ہو گئی بلکل ایسا ہی ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے ہمارے اندر جتنے بھی ڈر ہے اس سے ہم جتنا ڈرتے ہیں ہم اتنا ہی چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں لیکن اگر ہم اپنے اندر کے ڈروں سے نہیں ڈرتے ہیں اور اس کا سامنا کرتے ہیں تو دنیا کا ایسا کوئی بھی ڈر نہیں ہے جو کہ ہمیں ڈر آبائے